موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مختم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر سوائن فلوس سے امباد کی خبریں بے بنیاد صرف علامتیں پائی گئیں محکمہ سہتیامہ کے ڈائریکٹر کی وضاحت تلنگانہ آئندہ تین سالوں میں اضافہ برخی پیدا کرنے والی ریاست بن جائے گی بی ایچی ایل اور جینکو کے ساتھ وزیراعلا کا جائزہ اجلاس خواتین کی سلامتی اور سٹیزن فرنڈی پولیسنگ کے لیے ہاک آئی موبائل اپلیکیشن کا آغاز اور اچھے چیل چلن کے حامل ستہ راوڈی شیٹرز کی راوڈی شیٹ بن کر دینے کا اعلان کانسلنگ کے بعد ساؤٹ زون پولیس کا فیصلہ سرخیں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب سہر تعمہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ڈی سامبا سیوراؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ آئندہ سوائن فلو سے متعلق قبریں بلکل بے بنیاد ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب تک تقریباً آٹھ سو اکاون افراد کے معاینے کیے گئے جن میں سے اکیاسی میں سوائن فلو کی علامات پائی گئی سامبا سیوراؤ نے سوائن فلو سے کسی بھی موت کے ہونے کا انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ عوام کو سوائن فلو سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے سامبا سیوراؤ نے کہا کہ تمام ازلا میں سوائن فلو سے نمٹنے کے لیے عدویات فراہم کی گئی ہیں مجھے ایک کے لیے ایمہAKE اليونے کے لیے انکار کی درج خوفزدہ وزیراعلا کے چندر شکھر راہو نے پھر اس بات کو دہر آیا ہے کہ آئندہ تین سالوں میں تلنگانہ اضافہ برخی پیدا کرنے والی ریاست بن جائے گی بی ایچی ایل اور جینکو کے اہدداروں کے ساتھ منقیدہ جائزہ اجلاس میں وزیراعلا نے بی ایچی ایل کے صدر نشین پرسادراؤ کو مانا گروہ اور کتاگڑم میں پاور پلانٹس کی تعمیر کے پہلے مرحلے کے لیے تین سو پچاس کروڑ روپے کا چیک حوالے کیا دونوں کمپنیوں کے اہدداروں نے وزیراعلا کو نئے سال کی مبارک بات دیتے ہوئے تہنیت بھی پیش کی وزیراعلا نے کہا کہ تلنگانہ جن کو عوامی شعبے میں برخی پیداوار پر توجہ دے گا اور حکومت طلب کو پورا کرنے کے لیے فنڈز بھی فراہم کرے گی وزیراعلا نے کہا کہ نلگنڈے میں ساتھ ہزار چھ سو مگا وارٹ برخی پلانٹ کے لیے اجازت طلب کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کتاگڑوں میں آٹھ سو مگا وارٹ برخی پیداوار کے پروجیٹ کے لیے حکومت تین ہزار آٹھ سو دس کروڑ روپے خرچ کرے گی اور منگورو میں ایک ہزار اسی مگا وارٹ برخی پیداوار کے لیے بھی حکومت فنڈز فراہم کرے گی وزیراعلا کے چندر شکھران نے چہار شمبے کو وارٹر گریٹ کے سلسلے میں اہدداروں کے ساتھ اجلاس منفقت کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو صاف فانی کی فراہمی کے لیے پابند اہد ہے وزیراعلا کا کہنا تھا کہ عوام اس وقت ہی صحت مند رہ سکتے ہیں جب وہ صاف و شفاف پینے کا پانی استعمال کریں گے انہوں نے کہا کہ اگر سنجیدہ طور پر کام کیا گیا تو وارٹر گریٹ پروجیٹ کو دو سال میں مکمل کیا جا سکتا ہے وزیراعلا نے اہدداروں کو ہدای دی کہ منتقبہ حلقہ جات میں جنگی قطوط پر کام کا آغاز کیا جائے اور دو یقین حلقہ جات میں وارٹر پیوریفیکیشن پلانٹ بھی قائم کیے جائیں پی ایر ایس کے رکن کانسل کے پرباہ کرنے تلنگانہ تحریک کی طرح سنہرہ تلنگانہ کی تعمیر میں بھی عوام سے حصہ لینے کی اپیل کی ہے میڈیہ سے بات کرتے ہوئے پرباہ کرنے کہا کہ وزیراعلا کے چندر شکھراؤ کی قیادت میں تلنگانہ حکومت عوام کی توقعات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سرگرم ہے انہوں نے کہا کہ ہر گھر کو پانی کی فراہمی کے لیے وارٹر گریٹ پروگرام کا منصوبہ بنا گیا ہے جبکہ تلنگانہ حکومت انتخابات کے بعد بھی عوام کے مسائل پر خصوصی توجہ دے رہی ہے ایک جبکہ رہاستر لگا ابرودی چندر دانکی انہیں کچھ جاگرخت تل دیسکونٹو مذرک کبینیٹ سماؤشم لے نے پدکال امالک کوسم کبینیٹ نیرنے چیڑن جرگیند اککر تو پرارم ہو یعنی کرتی پرسطانم ینکل موند دیسکونٹو آمیلے کادو ینکل ترواہتو گوڑ پرزلکو یہ دی اعوثرم ہو پرزلکو وینٹنے اعوثرم ہے یعنی کرتی یه موند نای یعنی کرتی وشعال نی پورتیگا 14 سوچرال لے عدیانم جیشنے کرتی وشعال نی پرزل موند دیسک پوڑا نکی کیسی آرگارو پرپنچم لو اکر لین پتت لو گجرات لو رنڈ مو جلال لو انٹے انڈے مو کانی تلنگان لو پرتی انٹی کی مہیر چہر آلان ایٹو انٹے ادیشن توٹی وارٹر کریڈو نی پرارم ہنچے دنجر گن دی ریاستی وزیر فانانس ایٹلا راجندر نے چارچمبے کو اہدوداروں کے ساتھ اجلاس منحقید کرتے ہوئے آپاشی پروجیکس بخاجات اور مشن کا قطیات سے متعلق اہم امور پر تبادلے خیال کیا بعد میں میڈے سے بات کرتے ہوئے وزیر فانانس نے کہا کہ دوہزار پندرہ میں ریاست اور بھی ترقی کی منازل تیہ کرے گی انہوں نے کہا کہ سال دوہزار چودہ تاریخ میں اپنا ایک مقام بنا چکا ہے کیونکہ اسی سال تلنگانہ کی تشکیل عمل میں آئی ہے تلنگانہ حکومت عوام کی تمام توقعات کو پورا کرے گی انہوں نے عوام کو سال نو کی مبارک بات بھی پیش کی دوسری طرف ریاستی وزیر آپاشی و مقننہ امور حریشناؤں نے محکمہ خزانہ اور آپاشی عہدداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منقب کیا اجلاس میں مشن کاکتیا کے علاوہ دیگر پروجیکٹس پر تبادلے خیال کیا گیا بعد میں میڈے سے بات کرتے ہوئے حریشناؤں نے بتا کہ مشن کاکتیا حکومت کا ایک اہم پروگرام ہے اور محکمہ خزانہ سے فنڈز کی منظوری کے سلسلے میں بات چیت عوام کے مخاصد کو پورا کرنے کے لیے حکومت ممکنہ اخدامات کر رہی ہے ہر عشناؤں نے بتا کہ نبات کے ذریعے بھی اس سلسلے میں تاؤن حاصل کیا جا رہا ہے ریاستی وزیر کا کہنا تھا کہ کسانوں کی فصلوں کو پانی کی فراہمی حکومت کا اہم مقصد ہے اور اسی سلسلے میں جھیلوں کو کارگر بنانے کا پروگرام بھی مشن کاکتیا کے تحت مکمل کیا جائے گا پانو لو منجور جے ایڈم کانگریس کے ارکون کانسل محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ ارازی کو باخاعدہ بنانے کے لیے تلنگانہ حکومت نے جو رہنمانہ خطوط وضع کیے ہیں اس سے صرف لینڈ گرابرز کو ہی فائدہ ہوگا میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ حکومت غریبوں کی ارازیات کو باخاعدہ کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے صرف جبرن خوابزین کو سہولت پہنچانے کے لیے جیو نمبر انساٹھ چاری کیا گیا ہے محمد علی شبیر نے کہا کہ کل جماعتی اجلاس میں بھی جو تجاویز پیش کی گئی تھی اسے بھی حکومت نے نظرانداز کرتے ہوئے لینڈ گرابر دوست خواہ جاری کیے ہیں یہ بھومی یککڑا خبزم میدہ ہونا رو گاؤں لائنڈ لہونا دا آسائن لائنڈ لہونا دا لے کونٹ نالا میدہ ہونا دا یہ بھومی مدہ ہونا دی گوڑا کرکٹ مادے گرہ لے کونٹا میر وآلنو گوڑا 5 وندالو بھی گزال ورکو چستہ مانٹے ہی نظرانداز کرتے ہوئے لینڈ لہونا دا لائنڈ گرابر کو سپورٹ جیس تنا ٹھو مٹے دنگ گوڑا چپڑنم جاری گیندی آئینا گاؤں نامینٹ آل پاٹی چنا سجیشن نو اپکو کنڈ بھومی جیو ایمس 59 لہو روڑنڈ لہا یابونیچ آئید واند لہا گزال وندالکو 50% آف رائی سٹیشن ویلو ترواہت آئید واندالنچ لائنڈ گراپر کو سپورٹ تپا بیڈا وارڈ یوور کہنا یہ ایٹی کے ازال کنٹے اکھو لے لوں میرے ونٹ اٹی فائی آئی نا پروہ لے دی رو جلو تلندرنا پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر پنالہ لشمیہ نے کہا ہے کہ کانگریس عوام کے مسائل کے لیے جی دو جہد جاری رکھے گی میڈا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے عوام کو نئے سال کی مبارک بات بھی پیش کی پنالہ لشمیہ نے کہا کہ کانگریس پارٹی ہمیشہ سے عوام کے مسائل کے لیے جی دو جہد کرتی آئی ہے اور آگے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ ترنگان حکومت نے عوام سے جو وعدے کیے ہیں اسے انہیں پورا کرنا چاہیے چاہیے نا تکالا ترمینا کامرس پارٹی سریعہ جاندے یہ موڑا ہوں شاہلو رنڈے یا پتنا لگی تو ممی کا بہی رنڈی یہ نا لگے پتنا لگو رنڈے چھرستا ہی گا چھتنا ہونڈی پتا ہے وزیرالہ کے چندر شکھران نے ریاست کے عوام کو نئے سال کی مبارک بات دی ہے وزیرالہ نے سمیت کا اظہار کیا کہ نئے سال میں عوام کی خواہشات اور توقعات پوری ہوں گی انہوں نے کہا کہ طویل جی دو جہت کے بعد سال دوہزار چودہ میں تلنگانہ کی تشکیل عمل میں آئی ہے اور یہ سال تاریخ میں ریاد رکھا جائے گا وزیرالہ نے کہا کہ سال دوہزار پندرہ میں عوام کی شراکت سے حکومت ترقی اور بہبودی پروگراموں کو آگے لی جائے گی ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسیمہن اور اندرپردیش کے وزیرالہ چندر باب اوناڈو نے بھی عوام کو نئے سال کی مبارک بات پیش کی ہے خواتین کی سلامتی اور سیٹیزن فرنڈلی پولیسنگ کے لیے سیٹی پولیس نے ہاک آئی موبائل اپلیکیشن کا آغاز کیا ہے سیٹی کمیشنر پولیس مہندر اڈی نے بتا کہ سفر کے دوران خواتین کی سلامتی کے لیے یہ اپلیکیشن کافی مددگار ثابت ہوگا انہوں نے بتا کہ عوام اس اپلیکیشن پر ٹرافک خواہیت کی قلاف ورزی کرنے والوں جرائم بالخصوص خواتین کے قلاف جرائم پولیس کی طرف سے خواہیت کی قلاف ورزی کے بارے میں بھی متعلق کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن پر ہیدراباد سیٹی پولیس کے تمام ٹیلی فون نمبرات بھی دستیاب رہیں گے کمیشنر پولیس نے بتا کہ گھرے لوگ ملازمین اور قرائے داروں کی تفصیلات بھی اس اپلیکیشن کے ذریعے پولیس کو فراہم کی جا سکتی ہیں اپلیکیشن پر ہیدراباد سیٹی پولیس کو فراہم کی جا سکتے ہیں اپلیکیشن پر ہیدراباد سیٹی پولیس کو فراہم کی جا سکتے ہیں اپلیکیشن پر ہیدراباد سیٹی پولیس کو فراہم کی جا سکتے ہیں مکھیں گا یہ مویل آٹ کو چلو کنوینیٹ گا ہوا دندی فاسٹ گا پنچے سندی ونٹرین اٹھن پولیس شیشن کی اے سی پیس کی ڈی سی پیس کی علاقے سینٹر سرگر کی گڑا میسیج ویلتندہ میٹھے مجلس کے جنرل سیکرٹی ورکنس سملی سید احمد پاشا خادری نے داروسلام میں منقض ہونے والے جلسے عام اور ناتیاں مشارق انتظامات کا اجازہ لیا انہوں نے میڈیا کو بتا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی داروسلام میں گیارہ اور بارہ ربیل اول کو جلسے عام اور ناتیاں مشاعرہ منقض ہوگا انہوں نے بتا کہ شرکہ کے لیے انتظامات اور سہولتوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور برخی سربراہی کے لیے ایک موبائل ٹرانسفورمر بھی فراہم کیا جا رہا ہے انہوں نے بتا کہ دور دراز سے آنے والے مہمانوں کے لیے مینار گارڈن میں قیام و تعم کا انتظام کیا جا رہا ہے جس کی نگرانی خواجہ مہین الدین اغبال کر رہے ہیں انہوں نے بتا کہ اسرہ اور اویسی ہسپیٹل کی جانب سے میڈیکل کیم کا بھی انعقاد عمل میں لیا جا رہا ہے اس موقع پر سابق عراقی نے بلدیا محسین بلالہ اور مزبع الدین بھی موجود تھے اسرہ اور اویسی ہسپیٹل کی ڈاپٹرز کی نگرانی میں یہاں پر ایک میڈیکل کیم خائم کیا جاتا ہے برسہ برس سے یہ میڈیکل کیم یہاں پر ہمیشہ خائم کیا جاتا ہے تاکہ علاقے مندوبی ان کے لیے اگر کچھ ضرورت ہے تو ان کو چھپک کر کے ان کی چھوٹے موٹے پہمانے پر ان کی طبیعی امداد پر فرام کرنے کے لیے ڈاپٹر موجود رہتے ہیں اور یہاں پر ان کا بھی لوگ ان کا بھی معاینہ ہوں گا خوزانہ خاصتہ کوئی سی بات رہیں گی تو یہاں پر وہ لوگا چھپکا بھی بندوبوس ہر سال یہاں پر کیا جاتا ہے ابھی بھی انتظام کیا جا رہا ہے پرحال انتظامات اتمنان بخش ہیں انشاءاللہ ان کو توقع ہے کہ منلیس حباب جو تمام ریاستوں سے آتے ہیں ان کو دیادہ سے دیادہ سہولت ہوگی اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح یہاں پر کامیابی کے ساتھ یہ انتظامات ہوں گے اور میں توقع کرتا ہوں کہ انتظامات میں کسی خزم کی کمی یہاں کو تائی کا مہنے نہیں دیں گے ہمارے منلیس کے صدر مطمئن ہوں کارپیٹر ریدرہ سو ملکیس میں پرچڑ کر رسائے لیتے ہیں انشاءاللہ یہاں کی انتظامات اتمنان بخش ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو سہولت ہوگی یہاں پر شکریہ سنگ پریوار گھرواپسی پروگرام کے ذریعے نوجوان نسل کو نشانہ بنانے کے لیے میدان میں اتر چکا ہے ہماری نسلوں اور ایمان کی حفاظت کے لیے سنجدگی سے عملی اغدامات وقت کا اہم تخاظہ ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ضروری ہے اور اس وے حسنا سے نوجوان نسل کو آگاہ کرنا موجودہ دور میں اہم ترین ملی فریضہ بن چکا ہے ان دنوں ملت کی بیٹیوں کی منمانی اخلاق و حیاسوز حرکتوں شرعی حدود کی خلاف ورزیاں اور اپنے مکانات وہ ماحول سے فراری کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا ہے غیر مسلموں سے شادیاں فیشن بن چکی ہیں ملت کی وہ بیٹیاں آج اپنے مذہب ایمان و اخلاق اور والدین کی عزت کو خود اپنے خدموں طلعے روند رہی ہیں شاپنگ مالز تفریح مقامات پارکس حتیٰ کہ مقلود تعلیم ادارے بےہودگی کا مرکز بن چکے ہیں ہر کوئی فکرمن اور ہر زیہوش بیچین ہے کہ ہماری نوجوان نسل نے یہ کون سا رخ اختیار کر لیا ہے ان منمانیوں اور بےہودگیوں کے کیا نتائج برامد ہوں گے اور تحال جو نتائج برامد ہوئے ہیں وہ اس خدر بھیانک ہیں کہ اہل ایمان کے دل لرزنے لگے ہیں ہماری بیٹیاں مندیروں میں شادیاں رچا رہی ہیں انتہائی بے باقی کے ساتھ اپنے ناجائز رشتوں کا اعلان کر رہی ہیں مسلمان کے خون اور ان کی نسل میں مشرقوں کے خون کی آمزش درجنو سلمان رجدی اور تسلیمہ نسلین جنم لے رہی ہیں اہم ترین سوال جو ہر کسی کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس بربادی کے ذمہ دار کون ہے ہم میں سے بعض خود کو یہ کہہ کر تسلیح دے لیتے ہیں کہ سنگ پریوار اور ہندو فرقہ پرست تنظیمیں اس سلسلے میں بازابتہ مہم چلا رہی ہیں جس کے تحت مسلم لڑکیوں کو پھانسا جا رہا ہے اور انہیں ورغلا کر مرتد کیا جا رہا ہے لیکن اس کا سدباب کیسے ہو کیا دشمن کی اس چال کا ہمارے پاس کچھ جواب ہے ہم جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کامیابی کے حقیقی راستوں سے بھٹک چکے ہیں آئینہ دیکھنے سے کیوں خوف کھا رہے ہیں ہم نے بچوں کی تعلیم کیلئے تو سب کچھ کر لیا لیکن ان کی تربیت میں چوک گئے کتنے پاپڑ نہیں بے لے اپنے بچوں کو آلہ میار کے انگریزی میڈیم میں داخلوں کیلئے کیا کچھ نہیں کیا سفارش کروائی ڈونیشن کے لیے جائز ناجائز ہر طریقہ استعمال کیا خود اتنی پابندی سے اسکول نہیں گئے جتنی پابندی سے اپنے بچوں کو اسکول لے کر گئے اسکول کی جانب سے طلب کی جانے والی کسی بھی پیرنٹس میٹنگ میں غیر حاضر نہ رہے تعلیم کے تعلق سے ذرا سی شکایت ہو تو فوری ٹیوشن کا انتظام کر لیا کہیں بھی کوئی قصر باقی نہیں رکھی اور اس کے نتائج بھی برامد ہوئے ہماری نوجوان نسل بہترین انگرزی بولنے لگی اس طرح گزشتہ بیس تا تیس سالوں سے ہم نے دنیا کے حصول کے لیے جو محنت کی تھی وہ کامیاب رہی آج ہمارے بچے کسی بھی میدان میں کسی سے کم نہیں اب وہ میدان چاہے تعلیمی ہو یا دنیا کی دوسری خوموں کی برابری کا ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری نسل نے کامیابی حاصل کر لی ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کما رہی ہے ملازمت کے سلسلے میں راتیں باہر گزار رہی ہیں ہفتہ بھر کام کے بعد صرف ایک دن تفریق کے نام پر ویکنڈ پارٹیز میں خود کو ترو تازہ کر رہی ہیں موبائل فونز وہ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں نہ صرف اپنے روابط بڑھا رہی ہیں کسی بھی موضوع پر کھل کر اپنے خیالات وہ رائے کا اظہار کیا جانے لگا ہے اب یہ اور بات ہے کہ تعلیم کامیابی اور برابری کے نام پر ہمارے ازلی دشمن نے بڑی ہی مکاری کے ساتھ ہمیں ایک ایسے راستے پر ڈال دیا ہے جس کی نہ تو منزل ہے اور نہ ہی وہاں سے واپس ہی ممکن ہے شاعر انقلاب علمہ اغبال نے دشمن کی اس چال کا برسوں خبل اندازہ لگاتے ہوئے اس موضوع پر ایک شیر لکھا تھا علمہ نے ایک فرنگی کی اپنے بیٹے کو نصیت کو کچھ اس طرح شیر میں بیان کیا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چاہے ادھر پھیر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی گمشدہ راہیں تلاش کریں کامیابی کی حقیقی معنوں سے وقفیت حاصل کریں ہماری نوجوان نسل کی اس تعمیر نو میں مائیں سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے کیونکہ جس قوم کی مائیں مذہب پر سختی سے پابند رہتی ہیں اس قوم کے نوجوان کو دنیا کی کوئی طاقت گمران نہیں کر سکتی بدخسمتی سے ہماری قوم کی مائیں اس وقت قواب غفلت میں ہیں فرصدہ رسم و رواج حسد جلن غیر ضروری مقابلہ بازی جھوٹے رکھ رکھاؤ توہم پرستی اور کمزور اخیدے نے ہماری مائوں کو الجھا کر رکھ دیا ہے انہیں جان لینا چاہیے کہ ان سے اللہ سبحانہ تعالی یہ نہیں پوچھے گا کہ اولاد کو کونسی ڈگری دلوائی بلکہ سوال ہوگا کہ تربیت کیسے کی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور اگر کوئی اپنی بیٹی کو صحیح تربیت دے کر رخصت کرے تو جنتی ہے بچوں کی تربیت ان کی شخصیت سازی میں ماں کی جو ذمہ داری ہے اس سے پہلو تہی کی وجہ سے ہمیں ملت کی بیٹیوں کی منمانیاں دیکھنی پڑ رہی ہیں کسی مرد مومن کا خول ہے کہ اولاد کو فجر پڑھوانی ہو تو والدین کو تحجد پڑھنی پڑے گی دختارہ نے ملت کو بھٹکی ہوئی راہ سے واپس لانا نہایت آسان ہے شرط یہ ہے کہ ہم کامیابی کے حقیقی معنوں سے واقف ہو جائیں تیلنگانہ محکمہ ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ سال دوہزار چودہ کے دوران محکمہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے محکمہ کے اعدادار نے بتایا کہ حکومت کے بجٹ میں چار سو پلے ویلگو اور سو ایسی طویل فاصلات تھی بسوں کی خریدی کے لیے ایک سو پچاس کروڑ روپے فراہم کیے گئے تھے جبکہ بس پاس ریایت کے لیے بھی دو سو پچاس کروڑ روپے ادا کیے گئے محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق جے این این یو آر ایم کے تحت بھی پانس سو باون بس سے منظور کی گئیں جن میں چار سو بائیس ایسی اور تین سو بیالیس نون ایسی بسیں شامل ہیں اعدادار نے بتایا کہ سال دوہزار پندرہ میں محکمہ کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے گا اور آمدنی میں اضافے پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی صدر مجلس بیالیس سر ایسد الدین اویسی نے جواہر جونئر وڈگری کالج انتظامہ کی طرف سے ترتیب دی گئی جنتری کی رسم اجرہ انجام دی کالج انتظامہ کے صدرشین نے بیالیس سر اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں جنتری پیش کی ملک پیٹ کے سرگرم کارکن کی طرف سے بھی ترتیب دی گئے کلندر کی رسم اجرہ مجلسی ارکان اسمبلی سید احمد پاشا خادری اور احمد بلالہ کے ہاتھوں عمل میں آئی اس موقع پر سابق کارپوریٹرز ایسی ایخ رزیر سید منحاج الدین اور مرتضی علی کے علاوہ سرگرم کارکنان علیم اور جاوید بھی موجود تھے تین سو پچاس سالہ خدیم قیمتی ایک ساری کو میزیم حکام کے حوالے کیا گیا تلنگانہ حکومت کے مشیر رمنا چاری نے بتا بریج گوپال شاہ بردرز نے اس قیمتی ساڑی جسے تلائی دھاکے اور پھولوں سے تیار کیا گیا تھا رزاکارانہ طور پر تلنگانہ حکومت کے لیے یہ تفہ دیا ہے انہوں نے بتا کہ ساڑی دکنی کارگری کا ایک شاندار نمونا ہے اور اس لیے اسے میوزیم میں رکھنے کے بریج گوپال بھائیوں نے فیصلہ کیا ہے رمنا چاری نے گوپال بھائیوں سے اظہار تشکر کیا پڑن جرو کے ایک فیکٹری کے ملازمین نے اپنے مطالبات کے سوئی کے لیے احتجاج ہی دھرنا دیا تفصیلات کے مطابق انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آثورٹی کے علاقے میں واقعے ایک فیکٹری کے ملازمین نے سرویس ایگریمنٹ اور دوسری سہولتنے فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فیکٹری کے ملازمین نے دھرنا دیا فیکٹری کے ملازمین نے اڈے کے مزوروں کو بھی شامل کر کے احتجاج کیا جس پر فیکٹری کے ملازمین اور باہر سے آہوے مزدوروں میں چھکڑا ہو گیا پڑن چرو پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر دونوں گروپوں کو منتشر کیا سوزون پولیس نے اچھے چال چلن اور بہتر ریکارڈ رکھنے والے سترتہ پچیتہ روڈی شیٹرز کی روڈی شیٹ بن کرنے کا اعلان کیا ہے زون کے سترہ پولیس ٹیشنز کے روڈی شیٹرز کو طلب کرتے ہوئے پولیس کی طرف سے ان کی کانسلنگ کی گئی اور انہیں بہتر زندگی گزارنے کا حلب بھی دلا گیا ڈیسی پیس سوزون وی ستی نارانہ نے بتا کہ اچھا ریکارڈ نکنے والے اور امراض سے دو چار روڈی شیٹرز کو ریایت دینے کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے عوام کو بھی مشورہ دیا کہ اگر کوئی روڈی شیٹر انہیں دھمکاتا ہے تو وہ فوری پولیس سروج ہو کر شکایت کریں پولیس اس سلسلے میں فوری کاروائی کرے گی چار شمبے کو تقریباً چھ سوز زیادہ روڈی شیٹرز کی کانسلنگ کی گئی اور پولیس نے انتبا دیا کہ کسی بھی طرح کی غیر سماجی سرگرمی میں ملوث ہونے پر سخت کاروائی کی جائے گی مانکالی پولیس نے ایک آدھی بین ریاستی ساریخ کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ خارباد کا ساکن محسین مختلف پولیس ٹیشنز میں خفل شکنی کی تیرہ سے زیادہ وارداتوں میں ملوث تھا پولیس نے بتایا کہ محسین کو عدالتی تحویل میں بھی بھیجا گیا تھا لیکن جیل سے زمانت پر رہا ہونے کے بعد وہ مسلسل اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھی ہوئے تھا پولیس کے مطابق مسرخ آشیہ کو فروغ کرنے کے بعد وہ رخم کا کچھ حصہ اپنے گھر والوں میں بھی تخصیم کیا کرتا تھا بتایا کہ محسین بیدر گلبرگاہ اور وقار آباد میں بھی سرقے کی وارداتیں انچان دے چکا ہے پولیس نے محسین کے خبزے سے چودہ لاکھ روپے مالیت کی مسرخ آشیہ کو برامت کر لیا ہے دوسری طرح فیز زون پولیس نے آدھی رہزن کو گرفتار کیا ہے ڈی سی پیز زون نے میڈیا کو بتا کہ پولیس نے سالنگر کنچا گلکنڈا کے رہنے والے چھتی سالہ محمد صحف الدین عرف خطب کو گرفتار کر لیا انہوں نے بتا کہ وہ دن تہارے راستہ چننے والی خواتین میں خوف و دہشت پیدا کر کے ان کے منگل ستر وہ تلائی چین چھین لیا کرتا تھا انہوں نے بتا کہ اب تک وہ ترپن کیسوں میں ملوث پایا گیا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر تالتے ہیں سوائن فلوس سے امباد کی خبریں بے بنیاد صرف علامتیں پائی گئیں محکمہ سہتیامہ کے ڈیریکٹر کی وضاحت تلنگانہ آئندہ تین سالوں میں اضافہ برخی پیدا کرنے والی ریاست بن جائے گی بی ایچی ایل اور جینکو کے ساتھ وزیراعلا کا جائزہ اجلاس خواتین کی سلامتی اور سٹیزن فرنڈلی پولیسنگ کے لیے ہاک آئی موبائل اپلیکیشن کا آغاز اور اچھے چائل چلن کے حامل ستہ راوڈی شیٹرز کی راوڈی شیٹ بن کر دینے کا اعلان کانسلنگ کے بعد ساؤٹ زون پولیس کا فیصلہ اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اقتطام کو پہنچا اللہ حافظ